نومبر میں ایک انتہائی اہم پوسٹنگ ہونی ہے کیا ایکسٹینشن دی جائے گی اور ایکسٹینشن دینے کے لیے کون اتاولہ ہو چکا ہے سابق وزیراعظم عمران خان کی حکومت ختم کی گئی تو اس کے بعد ایک بیانی ہے جو اپوزیشن کے جانب سے سامنے آر اس کے متعلق بتا جارہا تھا کہ سابق وزیراعظم عمران خان جنرل فیض کو نیا آرمی چیف دائنات کرنا چاہتے تھے جس کے باعث ان کی حکومت کو ختم کیا گیا وفاقی وزیر خورن دستقیر کی جانب سے ٹی وی پروگرام میں یہ دعویٰ کیا گیا البتہ سابق وزیراعظم عمران خان یہ خود واضح کر چکے کہ ان کے دماغ میں یا ان کی کسی سوچ میں بھی ابھی آرمی چیف کی ایکسٹینشن یا نئی دائناتی کے حوالے سے کوئی خیال نہیں تھا بلکہ وقت آنے پر یہ فیصلہ کیا جاتا البتہ اب نومبر میں ایک نئی بڑی پوسٹنگ ہونی ہے یا موجودہ آرمی چیف ایکسٹینشن دی جائے گی اس حوالے سے سینے تجزیہکار حارون رشید کی جانب سے ایک تجزیہ پتایا گیا ہے اور ایک خبر بھی دی گئی ہے حارون رشید نے اپنے پروگرام میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ موجودہ آرمی چیف کو کون ایکسٹینشن دینا چاہتا ہے اور کون ایکسٹینشن دینا نہیں چاہتا حارون رشید سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ ایکسٹینشن کے حوالے سے کوئی خبر کیا آپ کے پاس موجود ہے اور نومبر میں کیا نئی پوسٹنگ ہوگی یا موجودہ آرمی چیف کو ہی ایکسٹینشن ملے گی اس پر جواب دیتے ہوئے سینے تجزیہکار حارون رشید کی جانب سے بتایا گیا کہ موجودہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے دو شخصیات ایسی ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جائے جس میں موجودہ وزیراعظم شہباز شریف شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اتحادی آصف علی زرداری نے بھی اپنی پسند کا اظہار کیا ہے عمومی طور پر آصف علی زرداری ایسے موقعوں پر اپنی پسند کا اظہار نہیں کرتے حارون رشید نے کہا کہ اس دفعہ آصف علی زرداری کی جانب سے اپنی پسند کا اظہار کیا گیا ہے کہ موجودہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کو ہی ایکسٹینشن دی جائے جبکہ دوسری جانب نے بتایا کہ نواز شریف ایسے معاملات میں مختلف رائے رکھتے ہیں یہ بھی واضح رہے کہ ان معاملات میں ہتنی فیصلہ نواز شریف کی جانب سے ہی کیا جاتا ہے سینہ جہزیاکار حارون رشید کی جانب سے بات کرتے ہو بتایا گیا کہ نواز شریف نہ تو ایکسٹینشن دینے کے حق میں ہے اور نہ ایکسٹینشن لینے کے حق میں ہے اس سے پہلے بھی ان کا یہ ریکارڈ اور تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے کسی کو ایکسٹینشن نہیں دی تھی اور اس معاملے میں بھی نواز شریف کی جانب سے ہتنی فیصلہ کیا جائے گا جبکہ دوسری جانب موجودہ آرمی چیف بھی ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے سینہ جہزیاکار حارون شرید کی جانب سے کہا گیا کہ جب نواز شریف ایکسٹینشن دینا نہیں چاہتے اور آئی ایس پی آر کی جانب سے کئی دفعہ یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ موجودہ چیف ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے تو پھر ایکسٹینشن دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے یاد رہے کہ عمران خان کی جانب سے بھی اپنے مختلف انٹریوز میں یہ کہا گیا کہ نومبر کا فیصلہ نومبر میں کیا جانا تھا موجودہ آرمی چیف کی جگہ جنرل فیض کو نیا آرمی چیف دائنات کرنا یا ایکسٹینشن کے حوالے سے ابھی تک ان کی جانب سے نہ تو اس حوالے سے کوئی فیصلہ کیا گیا تھا اور نہ ہی وہ اس کے متعلق سوچ رہے تھے